بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ ٹی بی کے معزز خواتین و حضرہ السلام علیکم حضرت عمرو بن قطیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ جب حضرت عامنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ولادت کا وقت قریب ہوا تو اللہ تعالی نے حکم دیا آسمانوں اور جنتوں کے تمام دروازے کھول دو سمندر کی سطح گہرائی اور دریاء کی روانی تیز ہو گئی شیطان ملعون کو ستر تکوں میں جکر کر بہن عمیق میں الٹا کر کر ڈال دیا گیا اور اس سال سارے جہان کی عورتوں کے لیے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ولاد نرینہ سے حاملہ ہوں اور کوئی درخت ایسا نہ تھا جس میں پھل نہ آیا ہو کسی قسم کا خوف نہ تھا اور دور دراز علاقوں میں بھی آفیت تھی اور امن تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سعادت کی بارشیں ہونے لگے ظلمت اور طریقیاں جھٹ گئیں اور سارا جہان نور سے روشن ہو گیا ملائکہ آپس میں مبارک بات دینے لگے اور ہر آسمان میں ایک سطون قائم کیا گیا آسمانوں میں یہ سطون مشہور و معروف ہیں اور مراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور فرمایا کہ یہ سطون میری ولادت کی خوشی میں قائم کیے گئے ہیں اور جس رات سید الانبیاء کی ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے حوض کوسر کے کنارے ستر ہزار مشک کے درخت اگائے اور اس روز تمام آسمان والے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا مانگتے تھے اور تمام بدھ گر پڑے بیت اللہ کا یہ حال تھا کہ بہت دنوں تک لوگوں نے اس سے یہ آواز سنی اب اللہ تعالیٰ میرے نور کو لٹا دے گا اور جوگ در جوگ تو ہی پرست میری زیارت کو آئیں گے اب اللہ تعالیٰ مجھ کو جہلیت سے پاک کر دے گا اے عزا تو ہلاک ہو گیا اور یاد رہے عزا خانہ کعبہ میں رکھا ہوا ایک بدھ تھا اور تین شب و روز تک بیت اللہ کا زلزلہ نہ رکا امید ہے آپ لوگوں کو کلمہ ٹی وی کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جزاک اللہ اور اگر ابھی تک کلمہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہڑنی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں موسیقی